موسیقی اور زندگی کے ہر ایک دور میں ہماری رہنمائی کرتا ہے آمی ہمیں کیسے خدا میں مضبوط ہونا ہے اور جب ایک امامدار بیڑ کھو جاتی ہے تو کیسے اسے واپس آنا ہے جب وہ گر جائے اسے کیسے اٹھنا ہے جب گناہ ہمارے اوپر گھالی بھا جائے تو کیسے یہ گناہوں سے رہائی مانی ہے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے آمی زندگی برش کلام کے لیے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں بھائی پوچھ رہے تھے بلکہ کہہ رہے تھے پیز آئیڈر بھائی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ شہرے خدا آس ہیں جب ہم خدا ان کے گھر میں آ جاتے ہیں میں اس پارت کا امان رکھتا ہوں جتنی بھی اداسی کیوں نہ ہو ہماری اداسیاں مسیح سو میں دور ہو جاتے ہیں آمین اور خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ وہ خدا اس شہرے مسیح سو میں شادمان ہے آمین آئیں چند لبوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں ہر ایک شخص اپنے لیے دعا کرنا شروع کریں اپنے لیے دعا کرنا شروع کریں کلام کو سمجھنے کے لیے کلام کو جاننے کے لیے ہماری علم ہماری عبد اس لائم نہیں ہو کہ ہم خدا کی کلام کی باتیں کو سیکھ یا سمجھ سکیں رحمی قدس کے میں دیکھا ہے اگر تجھ میں حکمت کی قبی ہو تو خدا سکھو خالف نویہ جب اگر ملامت کیے ہوئے ہر ایک کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے آج اس کی حکمت کو ہمانا شروع کریں رب العفواج اے غیر و من کے خدا اے خدای قدوس رب العفواج لشکر کے نام تیرا شکر ہو کہ تُنہیں آج ہمیں چھل لیا اے خدا خدا تُنہیں ہمارا چھلاؤ اس لیے کیا کہ ہم تیری قدرت کو جھانے اور ان کا بیان کر سکے اے باپ میں اپنے آپ کو تیرے بیٹے یسو کے لہو میں چھپاتا ہوں میں اس لائم نہیں ہوں میں اس بات تقرار کرتا ہوں کہ میں تیرے لوگوں کی تربیت کر سکوں تمدی کر سکوں یا ہمیں کچھ سکھا سکوں لیکن تیرے بیٹے یسو کے لیے اور اس کے بیچے کے مددگار روح دنس کے لیے تیرا شکر گزار ہوں جو ہمیں اس لائق بناتا ہے منت ہے کہ اپنے روح و لیچ تک تیرے روح کی تحریک اور حدائق میں تیرے کلام کی ادھا کو بیان کر سکوں یسو کے لائم آمین آج جس ٹاپک کی اوپر ہم بات کریں گے اور خدا ہم کی کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے میرے ساتھ نکالی ایک پالو سرسل کا رومیو کی گلیسیا کے نام قد اس کا پہلا بات اور اس کی اکیسویں اور پائیسویں آیت خدای کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح اس کی تمجید کی جائے اور آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کی شکر گزارے کی جائے آمین یہاں کچھ یوں مرکوم ہے اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدای کے لائے اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالوں میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرہ چھا گیا وہ اپنے آپ کو دھنا چھتا کر بے واقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلاؤ کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائوں اور کیلوں گھولوں کی صورت میں بدر دالا خدا ان کے پاک لام پر جانے اس کی برکت ہو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ پالو سرسل روم کی کلیسیہ سے کلاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن اس کی خدای کے لائے اس کی تمجید نہیں کی آج اسی بات کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے گئے اور دیکھے گئے کہ کب اور کتنے سال پہلے اور کتنے سال سے ہم خدا کو جانے ہوئے ہیں اور خدا کو جاننے کے بعد جب میں نے خدا کو جان لیا خدا کو پہچان لیا تو کیا اس کی خدای کے لائے میں اس کی عبادت کرتا ہوں کر رہا ہوں ارش بہت سے ایسے لوگ ایسے مسیحی ایسے خدا ایسے لوگ ہمیں کلیسیہ کے اندر نظر آتے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ میں نے خدا کو جانا ہے میں نے نجات کے تجربہ کو حاصل کیا ہے میں نے خدا کو پہچانا ہے لیکن جب ہم ان کی عملی زندگی پر نگاہ کرتے ہیں جب ہم انہیں عملی طور پر دیکھتے ہیں تو ان کا وہ جان اور پہچان کا دعویٰ ہمیں ایک ادھاکاری سا دکھائی دیتا ہے ہم کاش کہ ہر ایک شخص خدا کی خدائی کے لائے اس کی پرستش کرے سب سے پہلے ہم اس لفظ کے بغاور کریں گے خدا کو جاننا ہم کس طور سے خدا کو جان سکتے ہیں ہم کیسے خدا کو پہچان سکتے ہیں پالوسر سل کو یہ تجربہ دمشق کی راہ میں ہوا اس سے پہلے وہ خدا سے نواقف تھا اس سے پہلے وہ زندہ خدا کی قدرت سے وہ اس کے کاموں سے نواقف تھا اور وہ خیر مابودوں کے پیچھے بھاگتا ان کے لئے کام کرتا تھا لیکن ایک دفعہ جب وہ دمشق کی راہ پہ جا رہا تھا تو اسے خدا کو جاننے کا تجربہ حاصل ہوا کیا ہوا؟ خدا کو جاننے کا تجربہ ہوا وہ دمشق کی راہ میں غیر مابودوں کے لئے کوشش کر رہا ہے وہ زندہ خدا سے بھاگنے کی طرح حقیقت کوشش کر رہا ہے اور وہ خدا اسے دمشق کی راہ میں نظر آتا ہے اس پر ایک نور چمکتا ہے ایک روپ در آواز اسے سنائی دیتی ہے اور آواز اسے کہتی ہے اے سعود اے سعود تو مجھے کیوں اسے داتا ہے؟ تھوڑا سا گول کیجئے گا پر اوسر سعود کی توبہ اس کی نجات کا تجربہ ایک الباس کے ساتھ ہوتا ہے کہ خدا اسے کہتا ہے تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ جب پر اوسر کے قرآن بہت بھر گئے جب اس کی خدا کی بے حرمتی مسلسل خدا کی بے حرمتی مسلسل خدا کی نہ فرمانی مسلسل خدا کے حکموں کو دون آن خدا کو دکھائی دیا خدا کے حضور پہنچا تو خدا اس بات کے لیے مچھبور ہوا اس کی غیرت نے چوش مارا اور وہ جب خدا کے لوگوں پر ہاتھ اٹھانے لگا میں یہاں پر جب خدا کے خدام کے حوالے سے اس بات کو سیکھ رہا تھا رمانگردس میں لکھا ہے کہ جو کوئی خدا کے خادم پر ہاتھ ڈالتا ہے جو کوئی اس کے لیے بھی بات کرتا ہے تو وہ میری آنکھ خدلی کو کیا کرتا ہے چھیڑتا ہے اب وہ جب خدا کے لوگوں کو مارنے کے لیے دمشق کی طرف سبر کر رہا ہے تو اس راہ میں خدا اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسی کیا کہتا ہے تو مجھے کیوں ستھاتا ہے فلوس کا جواب کیا تھا فلوس کیا جواب ملتا ہے جب خدا نے اسے کہا ایسا او ایسا او تو مجھے کیوں ستھاتا ہے جی اس نے پوچھا اے خداون تو کون ہے جواب ملتا ہے اے اے خداون وہ اس وقت کو جان گیا کہ جو آواز اس وقت سے مجھے آ رہی ہے اس روشنی کے اندر جو روپر خدرت والی آواز ہے یقینا وہ کسی خدا ہی کی ہو سکتا ہے اور وہ کہنے لگا آئے خدا تو کون ہے کون سا خدا ہے تو میں بہت سارے خدا کو جانتا ہوں میں بہت سارے خدا کی پرستش کرتا ہوں میں بہت سارے بھوتوں کو خدا بنائے بیٹھا ہوں اور ان کی پرستش کرتا ہوں تو ان میں سے کون ہے جس کو میں ستا رہا ہوں اے خداون تو کون ہے آج کا انسان ہر روز خدا کے حکام کو دھوڑتا ہے ہر روز خدا کے نافرمالی خدا کی کرتا ہے اور ہر روز صبح و شام خدا بند سے یہ کہتا ہے تو مجھے ستاتا ہے لیکن آج کا انسان یہ نہیں کہتا خدا بند تو کون ہے آج کا انسان کہتا کہ میں سارے بوجھ وہ اپنے خیالوں کے اندر وہ اپنے ہی خاموں کے اندر مگن ہے اور وہ خدا کی اس آواز تو سنی نہیں رہا کہ وہ ہر روز اسے کہتا ہے تو مجھے کیوں ستاتا ہے میں تیری نجات تفاہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تُو نجات تفاہ جائے اور وہاں پر اس کو یہ تجربہ حاصل ہوا اس نے خدا کو دیکھا اور جب اسے خدا ہے تو پھر پالوس کیا خدا کے لوگوں کو ستاتا ہے کیا وہ پھر سے وہی کام لیتا ہے خدا کو دیکھتا ہے خدا کو پالوس کیا ہے جینا میرے لیے اور مرنا میرے لیے کل تک وہ خدا کو نہیں جنت تھا وہ اس کی خدا اور اس کی خدر سے نوا کی تھا جب خدا کو جان دیا جب اس نے اس کی خدرت کو جان دیا اب کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے اب اس کی عبادتیں اس کی ریاستیں اس کی شکر گزاریاں اس کے زندگی اس کی سوچیں اس کے کام اس کی خدا ہی کے لائق ہو گئے ہے اب وہ اپنے آپ کو کسی لائق نہیں سمجھتا بلکہ وہ ہر ایک کام میں خدا کی خدا کی لائق کرتا ہے خدا سے یہاں جو مراد ہے وہ ہے خدا کی اساسیت خدا سے مراد ہے خدا کی پاکی سگی خدا سے مراد ہے خدا کی قدرت اور اس کے کام اگر ہم خدا کی اساسیت کے بارے میں بات کریں اگر ہم خدا کی پاکی سگی کے بارے میں بات کریں تو دیکھتے ہیں کہ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتے اگر اس کی پاکی سگی بات کرتے ہیں تو مسیح یسو نے علانی عبیر نے کھڑے ہو کر کہا تم میں سے کون مجھ پارے گناہ ثابت کرتا ہے کیونکہ وہ گناہ سے مبرہ ہے اس کی ذات اقدس کے اندر گناہ نہیں پایا جاتا اس کی خدا کی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام محبودوں میں افضل اور آلہ ہے ہر ایک گھٹنا اس کے آگے چھکتا ہے ہر ایک زبان اس کا اقرار کھلے خواہ آسمانیوں کی ہو خواہ زمینیوں کی ہو خواہ ان کی جس زمین کے نیچے ہے اس کی خدای کی اگر بات کرتا ہوں تو اس کی خدای کے اندر کسی شخص کو کسی جگہ پر کھوئی گناہ نظر نہیں آتا وہ پاکی زمین میں بڑھ کر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جب میں باک ہوں تو وہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ میری تمجید کرنے والا میری شکر گزاری کرنے والا میری عبادت کرنے والا اسی لیول پر آ کرنے ہی عبادت کریں میری خدای کے لائق میری عبادت کریں کیا خدا کی ذاتی اقدس کے اندر ہمیں جھوٹ دکھائی دیتا دھوکہ نہیں نظر آتی ہے کیا مسیح کی زندگی کے اندر دوگلا پن نظر آتا ہے تو پھر جب اس کی زندگی کے اندر کہیں پر بھی ہمیں جھوٹ دھوکہ فریب اور گناہ نظر نہیں آتا تو پھر ایسی حالت میں ہم اس کی خدای کے لائق اس کی دستش کر سکتے ہیں وہ کہتا اگر تو مجھے جانتے کہ میں پاک خدا ہوں اگر تم جانتے ہو کہ میں خدرت والا خدا ہوں اگر تم جانتے ہو کہ میں عصبت والا خدا ہوں تو پھر میری عبادت بھی اسی لیبل پر رہنگ کی جائے آج میں نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کا تجربہ کیا ہے جب سے میں خدمت میں ہوں میں نے اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ کیا ہے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو یہ کہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم انسان ہیں خطا کا پدلہ ہیں ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہم خود کو ان غلطیوں میں غلطیوں کا عادی کر لیتے ہیں اور گناہوں اور خطاوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں انہیں ساتھ لے کر خدا کی بات بھی کرتے رہے اور جب اس کے حضور چاہیں تو اس سے یہ کہہ دیں خدا اندھ اس گناہ کا کرنے ملکہ نہیں بلکہ وہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے وہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے اور وہ ہی گناہ مجھ سے تیری خدای کے لائق پرستش نہیں رہنے دیتا آئیں میرے ساتھ ایک خوال لگا نہیں ہوا خدا کا بات پترس اپنے دوسرے خط کے اندر اس بات کو کس طرح سے بیان کرتا ہے پترس کا دوسرا آم خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی آٹھوی اور نامی آیت میں کچھ یوں لکھا چنانچہ وہ آستواز ان میں رائے کر آرم کے بیش کام کو دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو سکنجا میں گھنچتا تھا تو خدا مند دین داروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکار کو عدالت کے دل تک سزا میں رکھنا چانتا ہے آم یہ اس وقت کی بات ہے جب لو صدور اور امورہ میں رہتا تھا ہم سب لوگ چانتے ہیں کہ صدور اور امورہ کے لوگ خدا کی خدای کے لائے اس کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ خدا سے ہٹ چکے تھے وہ خدا کے ایک دوستے دوستے چاہت چکے تھے اور جسمانی خوشات میں پڑ چکے تھے وہ آپس میں چھز پرستی کرتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے تھے ہر ایک ہر دوسرے شخص سے فائدہ پانا چاہتا تھا گناہ اور بدی اس قدر صدور اور امورہ میں بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا وہ فرشتوں کو بھی بانگ دے ایسے حالات میں اس قدر مشکل اور کٹھن حالات کے اندر جب پورے کا پورا شہر گناہ میں گھر چکا ہو اور گناہ اس قدر عام ہو چکا ہو انہیں گناہ گناہ محسوس نہیں ہوتا تھا وہ اس قدر اس گناہ کے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ خدا کے لوگ کیا خدا کے فریشتوں کو بھی گناہ کرنے بر مجبور کرتے ہیں وہ خدا کو خدا نہیں جانتے لیکن اس میں ایک شخص ہمیں نظر آتا ہے لود کیا اس نے ان کا ساتھ شامل ہوا کیا گناہ کے اتنی بڑے حجوم کا اثر یا اس کی کوئی تاسی ہمیں لود کی زندگی میں نظر آتی ہیں وہ ہر روز اپنے خدا کے لائق اس کی تمجید کرتا رہا وہ اس کی خدای کے لائق اس کی تمجید کرتا رہا اور پھر پھر خدا اپنے لوگوں کو نکالنے کی قدرت رکھتا جب اس نے اس کی خدای کے لائق کام کیا اور گناہ کو اپنے اندر کام کرنے نہیں دیا گناہ اس کے اندر نہیں بسا بلکہ خدا اس کے اندر بسا رہا گناہ کو جگہ نہیں ملی اور جب گناہ کو جدہ نہ ملی تو کیا ہوا سارا شہر تباہ ہو گیا کیا ہو گیا جانتے ہیں نا ملک کی سٹوری کو سدو اور مورا کے ساتھ کیا ہوا تھا تباہ ہو گیا سر بہت نہیں پتہ یہ سارے رو بتا بہت نیندری آئی ایک فائدہ بڑھ آئے ہوئے سمجھ جائے نہ آئے نیند تے نائے کام کوئی ایک لاؤ ستے بھولے کہنا نیندری آئے جی کیا ہوا سدوب اور مورا کیسے تباہ ہوا تھا آگ اور گندق آسماؤں سے نازل ہوا کیا لوت اور اس کا گھرانت بھاؤ گیا لوگ نکلنے میں چلدی کر پریشتے اسے پکرتے ہیں کہ جب تک تو یہاں سے نہیں نکلتا ہم کچھ نہیں کر سکتے نکل لیکن جب لوت نکلا تو جس خدا کے لائق اس کی خدای کے لائق اس کی عبادت نہیں تھی بلکہ ڈبل رہا وہ پتھر کا سفرون بہت جائے وہ گناہ سے نکلنے کے بھاؤ جود بھی اس گناہ کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتی ہے کہ نہیں کو دون رہے گا جس گناہ سے میں تجھے نکالا ہے وہ میری خدای کے لائق ہی نہیں تھے تو میری خدای کے لائق ہے ایک بہی مورت ہے اس کو کیا کیا جائے سجنہ کیا جائے یہ پرستش کے لائق ہے اس کی پرستش کرو یہ دیل لو کیا کرتے نہیں نہیں ہم نے خدا کو جانا ہے اور ہم نے خدا کو جاننے کے بعد یہ سیتھا ہے کہ کوئی اس کے سال اس جیسی پرستش کے لائق نہیں ہے لائق اس کی پرستش کرے کے ایک دفعہ میں اپنے دوستوں میں بیٹھا ہو تھا کبھی مشکل رات آگئے مجھے جاپ کرتے ہیں جب چھو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تو میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ وہ ایک محابرہ ہے کہ دیکھ خواب کہہ لینا تو مجھے کہنے تمہتے نظر رکھتے ہوئے کمپرمائز کرتے ہو جائے میں نے کہا چھو میں تمہیں صبح سوچ کر ہوں کہ ہمیں کمپرمائز کرنا ہے کریں رات میں خدا کی کلام کو پڑھتے ہوئے جب صدق مصر قفرد جو دینیل کے زندگی پر بول کر رہا تھا تو انہوں نے خدا کی خدای کے لائق عبادت کی ہے تمجید کی ہے شکر گزاری کی ہے کمپرمائز نہیں کی یاد رکھیں ایک مسیحی کی زندگی کے اندر اس کی ڈشنری کے اندر کمپرمائز نہیں مانے کر اگر وہ مسیحی ہے اگر وہ خدا کو جھاٹ چکا ہے اگر اس کی قدرت کا مزہ چک چکا ہے تو اس کے زندگی کے اندر کمپرمائز نہیں ہے اس کے زندگی کے اندر صرف صرف اور صرف فتح کیا ہے اور فتح پانے والے کمپرمائز نہیں کیا اگر کمپرمائز کرے گی پھر فتح نہیں ہے اگر میں گناہ کے ساتھ کمپرمائز کر لوں اگر میں گناہ کے ساتھ میل جول رکھوں تو کیا میں خدا کی پاکیز کی کلائی تھیجھ ہو گا پھر میں اس کی پاکیز کی کلائی اس کی بات اتنی بسکتا دنیل کو میں دیکھ ٹاؤں کے جب مشکل تری حالات اس کی اوپر ہیں اس کو شیروں کی مانگ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ آیا اور اس نے کیا بیا اپنے گھر میں آتا کھڑکی کو کھولتا ہے لکھا رہا ہے دنیل حسب مامور کیا حسب ضرورت یا حسب مامور آج کام سیدی کہہ کرتا حسب مامور نہیں حسب ضرورت SOS جس لور خیٹی وہ دعا کر لے اور میں اکثر اس بات پہ اپنی زندگی سے فنی ملتا ہوں کہ جی ہو جی مرض بھو جی دھو جی ہو جی عزمائش دھو جی دعا تے حسب ضرورت دعا سالو در خدا تیرا شکر تُو بڑا عظیم ایسے حسب درد ٹھیک کردے اب خود بھو جی یہ حسب ضرورت ہوئی نا اور جب ٹھیک ہوگی تو فیر قدی نہیں کہ خدا تو بڑا عظیم اور شکر تُو زیادی دی دا اب پترس کیا کرتا ہے کہ حسب ممول اس کی رتیب تھی دین میں تین مرتبہ خدا عبادت کرتا ہے وہ خلقی کو کھول دا میری در نشک میں یہ سمجھتا ہوں جب اس نے خلقی کھولی تو اس نے اس لیے کھولی کہ اے حضرہ کے حالات اے مشکلات اے 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 پریشانی میرا خدا خدای کے لائق ہے اور میں اس کی عبادت کر رہا ہوں تو میرا کچھ نہیں بگا جائے موخی کو خونتا ہوا بچانے کہ خدا کی عبادت کر رہا ہوں روشنی بچانے آتے جاتے لوگ بچانے کہ صرف اسی کا خدا خدا کرائے گئے چھنچن کی خواد آج جس رو کر رہی اس کی خدای کے لائق اس کی چھنی عبادت کی اب ہوا کیا اسے پکڑا گیا صدق میسر عبدالنجور کو آپ کی بچی میں اور دینیل کو شیروں کی ماندر جس نے آٹی بچی میں ڈالا ہے وہ کیا کہتا ہے میں تین لوگوں کو پھینکتا ہوں اور دیکھتا کتنے چار لوگ دیکھتا ہوں کیونکہ جس کی پرستش وہ کرتے ہیں جس کی عبادت وہ کرتے ہیں جس کی خدای کے لائق انہوں نے عبادت کی ہے وہ خدا باقیز کی خدا ان کے دل اور پھینیل کی یہ بات مجھے بڑی تقویت دیتی ہے اور امان رکھتا ہوں کے آج آپ کے لئے تقویت کرتا جب وہ شیروں کی مان میں ساری رات باشتہ سوتا نہیں سب صویرے اٹھتا ہے اور آخر گھار کے موپر کھڑا ہو کر کہتا ہے میریل کیا تیرا خدا کادر آیا جس کی باتل کرتا ہے جس خدا کو یہ کہتا ہے کہ وہ خدائی کے لائق ہے وہ پرستش کے لائق ہے اس کے برابر کھوئی دوسرا خدا نہیں وہ مجھے بچانے کی خود رکھتا ہے کیا وہ کادر ہوا ان شیروں سے کادر ہوا او پریز گھا شیر کی کی جرد ہے کہ شیر برابر کے سامنے مجھ ہو دے وہ شیر جب اسے کھانے کے لیے اس پر چھپ دے تو اس کا شیر بر اس کے سامنے آگیا اور اس کے خدا کے لائق جب وہ کی بادت کرتا ہے تو اس نے اسے ضرر نہیں پہنچ دیا اور یہ فات تقویت کا سبب ہے جب بادشاہ نے پوچھا کیا تیرا خدا قادر آیا تو دہریت جواب دیتا ہے میں اے بادشاہ تیرے جو الزام تو نے مجھ پر لگایا اور خدا کے حضور کیا ہوا ہوں جب دولا گیا ہوں تو پورا اکلا میں تیرے حضور بھی تیری نظر میں بھی اور اپنے خدا کی نظر میں بھی دے گناہ ٹھہر رہا ہوں اگر وہ گناہ کے ساتھ کمپرمائز کر لیتا چلو تھوڑا تھوڑا ایت مزالی لو تھوڑا تھوڑا رب نجی راضی کر لو تو کیا وہ خدا کے حضور بیمنا پھیل تا کیا شیر ببل اس کے سامنے آتا یقینا شیر اس کی ہڑیاں چوار آج عبلیس جو شیر کی معنی دھار تکھر رہا ہے آپ کو کھانے کے لیے آپ کی ہڑیاں توڑنے کے لیے اگر آپ گناہ کے ساتھ کمپرمائز کریں گے تو آپ کو لیچ ہوئے آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدای کے لائق اس کی تمجید کریں اس کی خدای کے لائق اس کی پرستش کریں اور جب ہم اس کی خدای کے لائق اس کی تمجید اور اس کی پرستش کریں گے تو ضرور خدا ہمیں ہر طرح کے حالات سے ہر طرح کی پریشانی سے ہر طرح کی مشکلات سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے آمین میں یہاں پر دیکھ رہا تھا کتب ہمیں اس کی خدای کے لائق اس کی عبادت کرنی ہے اس کی خدای کے لائق اس کی پرستش کرنی ہے اس کی خدای کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری کرنی ہے تو خدا اور انسان کے درمیان خدا کی خدرت اور اس کی عظمت اور انسان کے درمیان ایک بڑا غیف میں نظر آتا ایسے یہ نا ہم کہتے کہ خدا اور میں کیا میں اس لائق ہوں کہ خدا ہی اس کی عبادت کر سکتے خدا تو ڈیمان کر رہا ہے لیکن میں تو اس لائق نہیں ہوں تو نے دل کے لئے میرے ساتھ پر چلے پتائش کی کتاب کی ہوگا جب خدا نے آدم کو بنایا تو کلام بیال کرتا اسے اپنی شکل اور اس کے اندر اپنے احساسات بھی کہتا کی اپنے جذوات بھی کہتا کی اپنی عداد بھی اسے دیں اور کلام بیال کرتا ہے کہ اسے کچھ ہی کا مطلب بنایا کیا کچھ ہی کا مطلب بنایا باقی سب کچھ اس کے اندر ڈالا اور کیا ٹھڑے وقت وہ آ کر بات میں اسے باتیں نہیں کرتا تھا کرتا تھا خدا نے اسے اپنے لائق سمجھا اور اسے آ کر باتیں کرتا رہا کب تک اسے باتیں کرتا رہا جب تک اس نے گناہ نہیں کیا اور جب اس کے زندگی میں گناہ آ گیا تب خدا نے اسے بات چھوڑ دیا کہ اب تو میری خدا ہی کلائے گی گی گا اساسیت اس طرح سے ہے یہ ایک اس کو میں یوں بیان کر سکتا ہوں ایک شفاف سفید کپڑے کی مانک ہے اس کے اوپر ہلکا صداق بھی نمائع ہوتا ہے ایسے لئے انسان کی زندگی کے اندر جب خدا نے اپنی اساسیت رکھی ہیں اگر اس کی زندگی میں ہلکا سب گناہ آئے گا تو اس کی زندگی قدر بدار پیدا کر دے اور وہ خدا کے لائے کر کر گا اور خدا ایسے لوگوں پر افسوس کرتا ہے جو اس کی خدا کے لائے اس کی عبادت نہیں کرتے جو اس کی خدا کے لائے اس کی تمجید نہیں کرتے جو ادھکاری کرتے ہیں جو دگا باسی کرتے ہیں آئے ایک حوالہ دیکھتے ہیں پھر ہم دعا کی طرف پڑھیں گے میں اس ساتھ لکھا یہ مجھ سو کی معرفت لکھا گیا جیل بیان اور اس تئیس مباب اور اس کی تئیس مباب جب مطالعہ کرتے ہیں خدا آٹھ مرتبہ افسوس کرتا نظر آتا کتنی مرتبہ آٹھ مرتبہ افسوس کرتا نظر آتا جب میں اس آٹھ کے لفظ پر بول کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آج کا انسان اگر ایسا ہے تو خدا بن روز اس کی افسوس کرتا ہے آپ میں کتنی جن ہو گئے سات دن تو خدا آٹھ مرتبہ یہاں افسوس کرتا ہے اور دیکھیں کیا یہ باتیں ہماری زندگی میں ہیں جی یہاں پر ایک تکرے تو وقت بچ سب کر ہے جی اہریا کر اپکیو اور پریسیو تم پر افسوس کی اسباب کی بات شاہی لوگوں پر بند کرتے کیونکہ را تم آف داخل ہوتے ہو اور داخل ہوتے داخل ہوتے دیتے یہاں پر مسیح یسو افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے اے ریاکار فقیور فریسیو تم پر افسوس وہ افسوس کرتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو خدا کی خدائی کے لائق اس کی تمجید نہیں کر رہے لیکن اپنے آپ لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے البتہ کہ خدا کے سامنے بھی اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ہم تیری خدائی کے لائق ہیں وہ کہتا ہے نہ تو خود اس لائق ہو کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو بلکہ ان لوگوں کو جو میری خدا کی لائق میری تمجید کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی ایسے ایک سکھاتے ہو کہ وہ بھی بنا کی بادشاہ داخل نہ ہو یہاں پر جو ریاکار کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے یونانی عدب کے اندر اس کی تشریح کی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک ادھاکار ایک شخص سٹیج پر جائے اور وہاں پر جا کر ایک ایک ایکٹ کرے اور جب ہم اسے اس کی عملی زندگی میں دیکھیں تو وہ بیسا نہ ہو صرف سٹیج کی اوپر آدھا رکھ کرے اور ایک نامی مسیح جو خدا کی خدا ی کے رائق پرستش نہیں کرتا اس جیسا ہی ہے جو اس دنیا کے سٹیج کی اوپر ادھاکاری کرتا ہے عملی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا اور جب خدا کے حضور جاتا ہے تو کہتا میں تمہیں نہیں جان ہوں اسے میری نظروں سے دور لے چھوڑ اور پھر خدا افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے چھوی آیت میں ایسا کار پھکیو اور پھریزیو تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گروں کو دوائی بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو کیا کرتے ہو میں دینیل کی بات کی اس نے کھڑکی دکھاوے کے لیے نہیں کھوڑ دی تھی کہ میں درگیاں تی حسب ضرورت دعا کرنا اس نے اس لیے کھولی کے بیراخ تگا اس لائق ہے کہ ہم عبادت کے لیے بھی آئیں ہم عبادت بھی کریں ہم راتوں کو جانیں یا دن کو جانیں لیکن اس کی خدای کے لائق نہیں ہے دعا کرنا ضروری ہے تو کھا دی رامی ضروری یہ کیوں کنپرمائز ہے حالات ایسے ہیں معاشرہ ایسا ہے مجبور کر دیتا ہے صوبتی ایسی ہیں میں رہ نہیں سکتا لیکن خدا کا بندہ یہاں نہ لکھتا ہے جس کسی میں خدا کا دکھ مپیدا ہو جاتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ کر ہی نہیں سکتا آج ہمیں اس بات کو جاننا ہے اور جب ہم اس سارے باب کا مطالعہ کریں تو خدا مند بار ہا دفعہ یعنی کہ آٹھ بار اس بات کو کہتا ہے اہلیاکار بھقی اور پریسیوں تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور کشتی کا دورہ کرتے ہو اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونہ جہندم کا فرزند بنا دیتے ہو اہل بھقی اور پریسیوں تم پر افسوس جو کہتے ہو اگر مقدس کی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا قبض ہے اور ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے ان سارے آٹھ افسوس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو دوسروں کی تربیت کرتے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کی تنبی کرتے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کے لیے اپنے آپ پہ نرونے کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ صرف خدام ہی نہیں ہو سکتے وہ مابا بھی ہیں وہ بین بھائی بھی ہیں وہ سڈی سکول ٹیچر بھی ہیں وہ کوئر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ہر وہ شخص جو دوسروں کے سب نے اپنے آپ کو مرڈل کے طور پر پیش کرتا ہے لیکن ہے نہیں وہ ریاکار ہے کلام سے کیا کہتا ہے وہ کیا ہے ریاکار ہے اور جو لیاکار ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں آگے ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ پھکیوں اور پھریسیوں کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی معلیت ہو یہ جو پھکی اور پھریسی لوگ تھے یہ قبروں کو اس لیے سفید کرتے تھے کہ نمائی کہ یہ قبر کس کی ہے وہ اس کو بڑا ساتھ ستھ رکھتے تھے خاص طور پر کہ رات کے وقت جب قبر ستان میں سے گزرا جائے تو سفید قبر نظر آئے اور پتا چلے کہ یہ کس فقی کی ہے یہ کس پریسی کی ہے یہ کس اماندار کی قبر ہے لیکن کلام کی اس کے در کیا ہے پڑھئے گزر آئے سائل کو اور راستوازوں کے مقبر آئے راستہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باب دادہ کے زمانہ میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے اور پھر کلام بتاتا ہے کہ ان قبروں کے اندر کیا ہے اگر ہم 27 مطالعہ کریں مگر اندر مردوں کی ہڑیاں اور ہر طرح کی نجاست بہی ہے میں نہا کے نہا ہوں میں نہا کے نہا ہوں مٹی سے بھرا ہوا جسم ہو اور اوپر میں نے پینٹ پھڑ پہنا ہو دیکھنے میں آپ کو کیسا لگ رہا بیل لگ رہ ٹھیک ہے چلو ادھے کھول جا گے دال کر لیکنے ہیں اور جب آس آئیں تو وہ جو میرے بدن پہ مٹی گرد اور بدبو کیا بات کرنے دے گی ہمارے بدن ایسے ہی ہیں ہم بدری طور پر تشتش بر اور باطری طور پر اندر سے نجاست سے بڑے ہو گئے اور اگر ہم نجاست سے پڑے ہیں تو پھر چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی خدای کے لائق اس کی عبادت کریں ایک آخری حوالہ دیکھیں گے اب خوب کی کتاب کا اب اس کا دوسرا باب اس میں اگرچہ یہ بات تو بابلیوں کے بارے میں کہی گئی ہے لیکن میں جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اماندار کی زندگی میں بھی جب خدا کی خدای کی حضرت نہیں کرتا تو خدا اندر سے ہی افسوس کرتا جی اس کی جب ہم نامی ایک کا مطالعہ کرتے ہیں تو افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے نجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مسیبت سے محفوظ رہے اور پھر دیکھیں آج کے لگ کیا سا نہیں ہم دوسروں کو لٹیں دوسروں کا محف اپنی اوپر لگائیں خود کو بہتر بنائیں اپنے گھر آراستہ کریں اپنے گھر کو بنائیں مسکینوں کا حق کھا جائیں اور یہ سمجھے کہ یہ مضبوط گھر ہے اب مجھے کسی چیز کا مجھے یاد آگر شخص جس نے ٹائٹانک بنایا تھا ٹائٹانک کا مطلب ہی ناقابل تسکیر جو تباہ نہیں ہو جگتا ایک مضبوط جہاز اس نے بنا لیا کیا ٹوٹا نے تباہ نہ ہوا تو تمہارے یہ مضبوط گھر جو لالچ کے ساتھ بنائے گئے ہیں یہ اوپر مضبوط ہے لیکن اندر نجاست ہے کب آپ بزائیں گے مسئیبت سے محفوظ نہیں رکھ سکتے اگر کوئی ہمیں مسئیبت سے محفوظ رکھتا ہے تو وہ ایک ہی بنا گا ہے جس کا نام یہ سنسی راست دواز جو راست دوازی کا ممبا ہے جو کامل خدا ہے جو کامل جب ہم اس کی عبادت کرے گی بارمی عرب میں لکھا ہے اس پر افسوس جو قبضہ کو خون ریزی سے اور شہر کو بدکاری سے تابیر کرتا ہے اس پر افسوس جو اپنے ہمسائے کو اپنے کہل کا چان بلا کر متوال کرتا ہے افسوس خدا اند اس باب کے اندر چار مرتبہ ہمیں افسوس کرتا نظر آتا میرے زیزو آج اپنے زندگی کے اندر خواہ کریں کیا ہم اس کی خدای کے لائق اس کی تمجید کر رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں اگر ہم اس کی خدای کے لائق اس کی عبادت نہیں کر رہے اس کی خدای ہوگا پیس نہ ہوگا پہلے اس رسول ہمیں یاد دی لاتا ہے اس دنیا کے ہم شیطان نہ بناو اس بنا کے آدھی نہ اپنے آپ کو بناو اس معاشرے کے آدھی اپنے آپ کو نہ بناو بلکہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو ایسی قربانی ہونے کے لیے جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسند دیتا ہو یہاں پر ایک شرط رکھی گئی ہے کیا ہو نمبر ایک زندہ نمبر دو پاک ہو خدا کیا ہے تو اس کے لوگ کیا آنے چاہیئے خدا کیا ہے زندہ مریہ خدا آئے تو خدا زندہ ہے زندہ بولو نا زندہ بولتے ہیں خدا زندہ ہے کیا مردے اس کی عبادت کریں گے زندہ ہی اس کی عبادت کرتے ہیں سپیدی فیری ہوئی قبر اس کی عبادت ہے نامی مسیح اس کی عبادت ہے اس کی تمجیل نہیں کر سکتے اور دیسری زندہ پاک اور خدا کو پسند دیدہ ہو جو زندہ ہے جو پاک ہے وہ ہی اس کی خدا ہی اس کی عبادت کرے گا خدا کو پسند آئے گی اور یہی تمہاری تمہاری عبادت ہے پھر تمہاری 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 عبادت تمہاری شکر گزار دینا کلام کیا سکتے goes کرتی آیا republican کو flying موسیقی change out موسیقی Is رہی میرے اعمی 願 ت موسیقی رہی برای